اسلام نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق رکھے ہیں ایک حدیث میں ان میں سے بعض حقوق بیان کیے گئے ہیں اور ایک حدیث میں چھے حق بیان کیے گئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہیں ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست قیل وما هن یا رسول اللہ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ و اذا دعاک فعجبہ و اذا استنصحک فانصح لہو و اذا عطاس فحمد اللہ فشمتہ و اذا مریض فعدہ و اذا مات فاتبعہ فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حق ہیں یہ مسلم شریف کے حدیث ہے بخاری شریف میں پانچ کا ذکر ہے اور مسلم والی روایت میں جو ہے وہ چھے حقوق کا ذکر ہے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہو فسلم علیہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو سلام کرو تو دیکھئے سلام جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپس میں محبت کا بھی ذریعہ ہے دوسری حدیث میں پیارے نبی علیہ السلام نے جنت میں جانے کے لیے ایمان کو ضروری قرار دیا اور ایمان کی تکمیل کے لیے آپسی محبت کو ضروری قرار دیا اور آپسی محبت کا نسخہ بتایا افش السلام بینکم کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو اپنے درمیان سلام کو رواج دو تو اس حدیث میں اس کو حق کے طور پر استعمال کیا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں چھے ان میں سے پہلا کیا ہے اذا لقیتہو فسلم علیہ جب ملاقات کرو اپنے مسلمان بھائی سے تو سلام کرو دوسرا حق نمبر دو وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ جب وہ تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو کیونکہ اگر آپ اس کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں بغیر کسی شریع عذر کے تو اس سے شیطان کو موقع ملے گا کہ وہ اس کے دل میں وسوسے پیدا کرے اور وہ یہ سوچے کہ شاید میرا بھائی جو ہے وہ میری خوشی میں خوش نہیں ہے اس وجہ سے میری دعوت میں نہیں آیا تو دوسرا حق بتایا وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ نمبر تین تیسرا حق وَإِذَا سْتَنصَحَكَ فَنصَحْ لَهُ جب وہ تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اس کو بہترین مشورہ دو اچھا مشورہ دو مشورہ ایسا نہ ہو کہ آپ اسے اور دبو دیں جان بوچ کر کہ اچھا ہے گرے جا کر کھائی میں نہیں بلکہ مشورہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے اس کا فائدہ ہو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ اپنے علم کی روشنی میں اس کو بہتر سے بہتر مشورہ دیں نمبر چار وَإِذَا عَتْغَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّدْهُ جب اس کو چھیک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا اس کو جواب دو یعنی يَرْحَمُكَ اللَّهَ چھیکنے والا الحمدلللہ کہے گا اور اس کے پاس بیٹا ہوا سامنے والا اس کا مسلمان بھائی کیا کہے گا يَرْحَمُكَ اللَّهَ نمبر پانچ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ جب وہ بیمار ہو تو اس کی آیادت کرو یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے آج ہمیں معلومی نہیں ہے ہمارا پڑوسی بیمار ہے ہمارے رشتدار بیمار ہیں ہمیں معلومی نہیں ہے ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ جا کر اس کی آیادت کریں نہیں میرے بھائی یہ ایک مسلمان کا بھی مسلمان پر حق ہے پڑوسی ہونا اس کے تو اور زیادہ حقوق ہیں رشتداروں کے اور حقوق ہیں لیکن ایک عام مسلمان کا بھی مسلمان پر یہ حق ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی آیادت کرو نمبر چھتا حق وَإِذَا مَاتَ فَتَّبِعُ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو یہ چھے حقوق مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو باسٹھ میں پیارے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حقوق ہیں لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے ان حقوق کا خیال لکھیں ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن